بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں شادی پہ اور شادی پہ یہ والا میرے ریس پین کے جاؤں گی تو میں اپنا ریس پریس کھا رہی ہوں اور زیادہ کچھ نہیں بس سیمپل سے کپڑے میں نے پریس کیے تو یہی پین کے جاؤں گی شادی پہ تو آج براہت ہے تو میں آپ کو اپنا سوٹ دکھا رہی ہوں کہ کون سا پین کے جاؤں ہیں میں نے تو یہ دیکھیں میں نے نیو تو نہیں بنایا میرا پہلے کا ہی پڑا ہوا تھا تو ویسے بھی یہ نا کل اور مجھے بہت پسند ہے کہ میں نے کہا کہ درات پہ یہی پینک جاتی ہوں تو جو کل ویلی میں پینک میں نے پینک میں تو وہ میں آپ کو صبح دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں اس طرح کا میرا سوٹ ہے تو اورگنزا پہ ہے اور اس کا جو کام میں نے بڑا نفیز سا ہے چھوٹا چھوٹا تو وہ مجھے اس طرح کا سوٹ زیادہ پسند ہوتا ہے تو میں کلر نہ زیادہ تیار اسی طرح کہ ہی لیتی ہوں تو بس سیمپل سا ہی سوٹ ہے اور کچھ بھی اتنا تیار شہر میں نے اتنا زیادہ نہیں ہونا تو سردی بہت زیادہ ہے تو اوپر میں شول وغیرہ لے لوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح کا میرا سوٹ ہے جو میں بڑا پہ پہننا ہے یہ دیکھیں یہ دپٹا ہے میرا اورنچ اور سلور اس پہ کر آئی ہے تو پریس ہو گئے میرے کپڑے تو اب ہیس بینٹ کے کروں گی تو ہیس بینٹ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نہ سلور کیمیز پہن لیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ہاں پینٹ شٹ پہنی ہے تقریباً ایک دو سال بعد پینٹ شٹ پہن رہے ہیں ماشاءاللہ کافی ہے ان کے پاس کافی مہنگی مہنگی پینٹیں اچھی اچھی ہیں جو باہر سے لے گیا تھے یکی سے اور تو کہتے ہیں کہ میں آپ پہنوں گا کیونکہ کتنی دیر ہو گئی میں نے پہنی ساری شادیاں گرمی میں ہوئی تھی تو اس پہ سب پہ کپڑے ہی پہنے تھی انہوں نے سلور کیمیز تو آج انہوں نے پینٹ شٹ پہنی تھی تو میں ان کی پینٹ پریس کر رہی ہوں تو میں مزاق کر رہی تھی کہ آپ موٹے ہو گئے تو آپ نہ پینٹ شڑ نہ پینا کرو تو کہتے ہیں نہیں میں نے پینٹ شڑی تو بس ایسے ہی یہ ان کے کپڑے میں نے پریس کر لیا ہے اور ان کی شڑلی نا بلو سی ہے اور بہت پیاری ہے لائنو لائنو والی تو کپڑے میں نے پریس ہو چکے ہیں تو میں نے کہا میں تھوڑا سا نا غار تھو پاؤں کو نا اور نیویا سوفٹ لگا لوں کیونکہ میں نا برطن دن میں کتنی دفعہ ہی دھوتی ہوں تو میرے جو ہاتھ ہوتے نا وہ کافی پھراکڑ سے جاتے ہیں تو ابھی بھی میں برطن ہی دو کے آئی ہوں جو صبح کے برطن تھے نا کافی سارے کیونکہ میں صفائی اور کپڑے وغیرہ جو ہے نا تو وہ ہلپر سے دلوالیتی ہوں باقی برطن وغیرہ میں خودی دھوتی ہوں تو گزر کا بہت گرم پانی ہوتا ہے نا تو اس سے پھر ہاتھ جو ہے نا آ کر جاتے ہیں تو صدرہ تفعہ گلافز وغیرہ پہن لیتی آتھوں پر تو میں نہیں پہنتی گلافز تو نماز پڑھنے سے بار بار وضو کرتی ہوں نا تو پھر پاؤں بھی جو ہے نا تو پڑ جاتے ہیں تو آکڑ سے جاتے ہیں تو ابھی میں نے کہا کہ پاؤں پہنا میں یہ ہی یوز کرتی ہوں نیویا سوفٹی آتھوں پاؤں کے لیے اور یہ لوشن جو ہے نا پاؤن لوشن تو جب بھی وضو بغیرہ کرتی ہوں تو بعد میں پھر نا پاؤن لوشن وغیرہ پاؤں میں لگا لیتی ہوں اور مو آ تو بس میں بیٹھی ہوتی تو میں نے کہا ساتھ یہ لگاتی ہوں اور ساتھ کی ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں تو باتی چیزیں کافی ساری ہیں میرے پاس لیکن یہ میں ضروری یوز کرتی ہوں اور ابھی ہم لوگ چلے گئے گھر سے یہ والا سوٹ میں نے پہنا اور یہ والی جوٹی تو ریڈی میں خود ہی ہو گئی تھی میں اتنا محکم بغیرہ تو کرتی نہیں ہوں بس سمپل ہی رہتے ہوں تو کیونکہ نا طیب تھا نا جواب تھا تو گاڑی چلانے والا کوئی نہیں تھا تو اس لیے ہم لوگ نا رشکے پہ گئے کہ گاڑی تیوب لے گیا تھا اور اس نے جانا تھا پیسی اٹل میں اس کا کوئی کام تھا تو پھر وہ نا کہہ رہا تھا کہ چار بجے میں فارغ ہو جاؤں گا تو آپ لوگ نا جب فلیٹی سے فارغ ہو گئے تو پھر مجھے کال کر دینا تو پھر آپ کو نا ملے آؤں گا تو ابھی ہم لوگ پہج گئے فلیٹی اٹل اور براہ تمہارے سے پہلے ہی آگئی تھی تو ابھی ہم لوگ جانے لگے اندر تو ہزبینڈ وہ دیکھے آگیا کہ جا رہے ہیں تو انہوں نے تقریباً بلو کوٹ پہنا ہے اور جو میں پرس کر رہی تھی وہ والی پہنی ہے اور ابھی میں جا کے نا ٹیبل پہ بیٹھ گئی ہوں تو تھوڑی دیر بعد کھانا آگیا تھا تو بس ابھی کھانا وانا کھا کے فارغ ہو گئے تو ابھی ہم جانے لگیں واپس تو آگیا کہ میرے ہزبینڈ جا رہے ہیں تو ان کی میں ویڈیو بنا رہی تھی تو بات تھوڑا سا ہم لوگ پیادر ہی چل کے جائیں گے کیونکہ ادھر نزدیکی ہے پی سی تو پھر وہاں جا کے نا ابھی فون کر رہے ہیں لیکن تہیر بٹین نہیں کر رہا کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ نا ابھی فارغ نہیں ہوگا اس لیے وہ نا فونٹین مارا نہیں کر رہا تو آزبینڈ کہتے ہیں کہ چلو ہم لوگ تھوڑا سا پیادر چلتے ہیں تو پھر وہاں جا کے نا تو ویڈ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا تھا نا پہلے ہمیں سردی لگی لیکن جب ہم لوگ پیادر چلنے لگیں تو پھر سردی نہیں لگی گئے سمدھی آل کے پاس ہم لوگ جا رہے ہیں تو میں فرس ٹیم ہی اتنا چلی ہوں تو بس تیوب کا پھر قول آگی تھی تو کہتا ہے کہ آپ نا جناب باگ کے نا گیٹ پر کھڑی ہو جائیں جو مہن اس کا گیٹ ہے تو وہاں میرا بیٹ کرو میں آ جاتا ہوں میں فارغ ہو گیا ہوں تو بس تھوڑی دیر ادھر املک بیٹ کریں گے تو آ جائے گا پھر تیوب تو پھر املک باگ چلے جائیں گے تو سردی اتنی زیادہ ہو گئی تھی بہت زیادہ سردی ہو گئی تھی بہت زیادہ سردی ہو گئی تھی تو بس ہم لوگ آپ سیدھے اپنے گاری جا رہے ہیں تو آج کا جو میرا بلوگ ہے نا تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا تو اگر پسند ہے تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو میری پوری دیکھنا تو مغرب تقریباً ہو گئی ہے تو خیزبین کو گاری چلانی نہیں آتی تو ابھی ہم لوگ آ گئے شہنشاہ پہ تو یہاں سے ہم نے لینے نان کیونکہ سالم وغیرہ گھر بنا ہوا ہے اور نینے کا رات کیلئے نان لے جاتے ہیں تو شہنشاہ کے نان بہت اچھے ہوتے ہیں